اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو یہی دو لفظ سمجھ میں آنا چاہیے ایک ہے اقیمو دوسرا ہے السلام ملا کے کو تو اقیمو السلام حکم ہے قائم کرو صحابہ نے قائم کیا تابعین نے قائم کیا مشتہدین نے قائم کیا غوث جلانی نے قائم کیا داتا لاہوری نے قائم کیا خاجے اجمیری نے قائم کیا زکریہ ملکانی نے یہ تو صرف پڑھتے ہیں قائم کیا علی مرتضان کوفے میں قائم کیا امام حسین کربلا میں یہ تو صرف پڑھتے ہیں اللہ نے کہا قائم کرو تو پھر قائم کرو اصل میں پڑھنا آسان ہے قائم کرنا مشکل تو جو آسان ہے وہ لے کر چالیس دن کے لئے چلے گئے پڑھنا اتنا آسان ہے نماز کا پڑھنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن عبی بھی پڑھتا ہے رسول پاک کے پیچھے ملافق بھی پڑھتا تھا اتنا آسان ہے کہ حضرت علی کا قاتل بھی پڑھنا جانتا ہے نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ جزید کو بھی مالو لیکن قائم کرنا حسین سے پوچھو عبدالرحمان انہیں ملجیم کو نماز پڑھنا ہتا تھا مگر قائم کرنا حیدر کررار سے پوچھو تو آسان کام لے کے بھاگ دے وہ مشکل کے لئے اہل سنت اللہ کے حکم پہ غور کرو اقامت سلات کا مطالبہ ہے اور قائم کرنے کے لئے دو بات ضروری اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو کوئی مائی کا لال قائم ہی نہیں کر سکتا دو بات ضروری ایک تو پڑھنا ضروری پڑھے گا نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی خائم کیسے ہو اور دوسری بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پڑھ ہی ہوئی نماز کا بچانا ضروری بچائے گا نہیں تو بچے گی نہیں اور جب بچے گی نہیں تو قائم کیسے ہوگی تو نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے اسے بچانا بھی حافظ قرآن بننے کے لئے رٹنا بھی ضروری ہے اور جتنا رٹ لو اسے رکھنا بھی ضروری ہے پڑھتا جائے بھولتا جائے پڑھتا جائے بھولتا جائے حافظ کب بنے گا ایک آدمیز اول پنڈی میں ایک لاکھ روپیہ روز کماتا ہے امیرے کی غریب ڈیڑھ لاکھ روز خرچ کرتا ہے امیرے کی غریب ہمیں وہ غریب نہیں غریب کی عزت ہوتی ہے وہ تو پھٹیچر ہے ایک لاکھ کمانے والا اگر ڈیڑھ لاکھ گماتا ہے تو پچاس ہزار کا نقصان ہو رہا ہے ایک لاکھ کی کمائی سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ کمانا تو جانتا ہے بچانا نہیں جائیں تو امیر بننے کے لئے کمانا بھی ضروری ہے بچانا بھی ضروری ہے علم بننے کے لئے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے حاصل کرتا علم کو بچانا بھی ضروری ہے تو نمازی بننے کے لئے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز کو بچانا بھی عبادت کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے حج کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے سجدہ کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا کیا سجدہ زائے ہو سکتے ہیں کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے کیا رکو برباد ہو سکتا ہے کیا عبادت برباد ہو سکتی ہے کیا نازبندی برباد ہو سکتی ہے کیا سپردگی برباد ہو سکتی ہے کیا اللہ کی عبادت برباد ہو سکتی ہے کیا اللہ کا ذکر کیا ہوا برباد ہو سکتا ہے ابھی سکتا ہے سکتا ہے پوچھ رہا آتا کہ اتنے میں اسلامی تاریخ نے مو پہ تماشا مارا آج بھی تو بھول گیا عبادت برباد ہو چکی ہے سجدے برباد ہو چکے ہیں عبادت اور یادت برباد ہو چکی ہے سجدہ بھی برباد ہو چکا ہے میں نے پوچھا کس کا کس کا کہ اسلام نے یاد دلایا حضرت عظم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کا اللہ ورکہ یاد سلطہ یادی یادی سکسٹی ملین یار سکسٹی ملین یار یادی 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 چھے کروڑ برستا ہے کسی کے پاس اتنا لمباری کارٹ چھے کروڑ برستا خدا کی عبادت کرتا سجندہ اگر اس کے سجدوں کو لے کر کے زمین پر بیچھایا جائے تو رائے رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی کسا جانا پڑا جائے انکاؤنٹیبل سجدہ بے شمار عبادت چھے کروڑ برستا عبادت عبادت پر عبادت عبادت پر عبادت ذکر پر ذکر 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 تذبیر پر تذبیر تذبیر پر تذبیر بچا نہیں جاہل نہیں تھا انپڑھ نہیں تھا بے علم نہیں تھا اب مجھ سے زیادہ تو اس کی بوسط علمی کو یہ مانتے ہیں خدا جانے کیا عبادت سے عقیدت کہ پیغمبر اسلام کی بوسط علمی سن کر بخار آ جائے اور عبادت کے حق میں اقرار چھاپتے ہیں زبردست علم والا معلم الملکوت تیچرہ پنجل عوامِ ملائکہ کو درس دینے والا اتنا بڑا علامہ پوزیشن کوئی عالم تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جھو پڑا پٹی میں رہتا ہے عالم بہت بڑا ہے لیکن فوت پات پہ لیٹا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا اس کا معاملہ نہیں تھا جلنک کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہم جلسے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں وہ بغیر پرمیشن کے ایڈمیشن لیتا ہے دروازہ کھلا تھا اللہ جانے کیا کرتا تھا اندر جاتا تھا جھولے پر بیٹتا تھا خدا جانے کیسا بیٹتا تھا پیڑ لٹکا کے بیٹتا تھا یا پل تھی مارک بیٹتا تھا ملتا تو پوچھتا تو کائیسا بیٹتا تھا کہ تجھے سوٹ نہیں کیا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلنک سے نکال دیا کی نہیں ہبیشہ کیلئے ہرے بھئی کسی کو شیطان سے عقیدت ہو ابھی بتا دے میں ٹاپک چینج کر دوں میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہوں جو آدم کے صاحب نے اکڑا تھا اگر کسی نے کہا کہ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں سبت جاؤں گا اندر گرہ ان تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ہمیشہ کیلئے باہر کر دیا اس کا جلم کیا تھا اس کا بلنڈر کیا تھا عبادت میں ٹاپ علم میں کلائمیکس پوزیشن میں جنت آنا جانا کمی کیا تھا خطا کیا تھا غلطی کیا تھا نبی کی تعظیم سے انکار قرآن میں ہے اللہ نے تمام پلشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ سب سجدہ میں چلے گئے سب سجدہ میں چلے گئے اللہ ابلیس تو آدم کی تعظیم سے انکار کرنے پر حبیشہ کے لئے لکال دیا گیا اب شیطان سے بچنا ضروری ہے کی نہیں بچاتے بچاتے تم اپنے ملک کو یہاں تک لائے ہو اب شیطان سے بچاتے بچاتے آگے بھی لے جاؤ سجدہ سے تم بچنا چاہتے ہو کی نہیں آپ حضرات کو خواہش ہے بچنے کی بچنے کا طریقہ بتا دو اب میں بچو گے کہچے اگر پہچانتے نہیں بچنے کے لئے پہچاننا ضروری ہے اب جانتے ہیں پیشا پہ خانے سے آپ کیوں بچ گئے پہچانتے ہیں سال بھر کا لڑکہ نہیں پہچانتا نہیں بچتا چھ مہینے کے بچے کو پہچان نہیں ہے تو وہ بھی نہیں بچتا سام سے بچنا ہے تو سام کو پہچانو بچھو سے بچنا ہے تو اسے پہچانو زہر سے بچنا ہے تو زہر کو پہچانو دشمن سے بچنا ہے تو اسے پہچانو اور شیطان سے بچنا ہے تو اسے بھی پہچانو آگ دو جملے میں پہچانوا دو نبی کے گھر والے بہت جلدی پہچانوا دیتے ہیں جب خدا نے اس سے کہا کہ میری عبادت کرو میری عبادت ایک بار اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو تو وہ عبادت پر عبادت ذکر پہ ذکر 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 تذبیر پہ تذبیر تذبیر پاکی 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 سجدہ 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 تقوی پہ تقوی تقوی پہ تقوی چھیک کروڑ ورس اللہ نے کہا میری عبادت کرو تو چھیک کروڑ ورس عبادت کیا اور جب اللہ نے کہا کہ آدم کی تعظیم کرو تو ایک سیکنڈ نہیں کیا تو میں جو چاہوں گا عبادت کہا تو چھیک کروڑ ورس کیا اور تعظیم نبی کہا تو ایک سیکنڈ نہیں کیا ہم پہچان گئے ہم پہچان گئے آپ نے پہچانا کی نہیں پہچان یہ ہے پہچان یہ ہے شیطان کی پہچان یہ ہے عبادت کہو تو کرے گا تعظیم کہو تو نہیں کرے گا ایک سیکنڈ نہیں کیا اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو تو چھے کروڑ ورس چھے دن نہیں چالیس دن نہیں چھے مہینہ نہیں چھے سال نہیں ستیر سال نہیں اسی سال نہیں چھے کروڑ ورس لیکن جب نبی کی تعظیم کا حکم دیا تو ایک سیکنڈ بھی نہیں کیا یہی پہچان اس کے جماعت کی بھی ہے ان سے بھی عبادت کہو تو کرائیں گے نماز کہو تو پڑھائیں گے لوزہ کہو تو رکھائیں گے حج کہو تو کرائیں گے زکاة کہو تو دیں گے اور نماز کے لیے شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں گھر گھر مجد مجد دروازہ دروازہ چاہے جہاں دعویٰوں تیار ہیں عبادت کے لیے آج بھی تیار ہیں لیکن نبی کی تعظیم کی بات کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں یعنی جسے پہ وہ تیار تھا ہوتھنے پہ یہ بھی تیار ہیں اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے تو جو اس کا ریزلٹ ہے وہی ان کا ریزلٹ ہے اس کا انکار ہے یہ میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے مجھے ضرورت نہیں ہے یہ نامت میں نے گلاس پانی مانگا جیسے وہ گلاس لے کر میرے پاس ہے میں نے کان میں اس سے پوچھا کہاں سے لائے ہو وہ نل کا ہے کونے کا اچھا میں نے پھین گیا ایک گھر چکے بعد پھر میں نے کہاں بھئی گلاس پانی لاؤں دوسرے بزرگ آئے اور انہوں نے کان میں ایک بات گئی گلاس لیا پانی کا میں کھنا ہو گیا میں نے قیام کیا اور یہ قیام میرا تعظیمی ہے تو قیام تعظیمی تو سبھی کو کرنا ہے جانتے ہو کیوں کہا اسے کان میں میرے کہا زمزم ہے میں نے سنا ہے وہ بھی کھڑا ہو کے زمزم پیتے ہیں لارے تکبیر اللہ وقت لارے رسالات یا رسول اللہ یعیدی مرشدی یا نبی یا نبی یعیدی مرشدی یا نبی یا نبی آستان آلیہ بنگالی شریف زندہ بات آستان آلیہ بنگالی شریف زندہ بات میں نے سنا ہے کہ زمزم آبے زمزم وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھا کی نہیں میں نے صحیح سنا ہے ہمیں سوچ میں پڑ گیا نبی کے لیے نہیں کھڑا ہوتے پانی کے لیے ہو گئے آبے زمزم کے لیے کھڑے ہونے والوں ساکھی آبے کوسر کے لیے آخری آبے زمزم کے لیے میں کھڑا جو گنگا کا پانی دو میں بیٹ کے پیوں گا جمنا کا پانی دو میں بیٹ کے پیوں گا چاہے کاشی مت ہو رہا گا اور تب بھی بیٹ کے پی کراچی کا پانی ہو تو بیٹ کے پیوں گا لاہور شریف کا ہو تو بیٹ کے پیوں گا ملتان شریف کا ہے بیٹ کے پیوں گا جیسے کسی نے کان میں کہا زمزم کھڑا ہو گیا ہر لم کیونکہ پانی سا پانی ہے چاہے وہ زمزم ہو چاہے لاہور کے کونے کا پانی ہو کیونکہ کیمیکل انیلیسک کرو تو ہنٹروجین دو اور اکسیجن ایک کی مناصبت سے جب بھی کوئی دو گیس مل جائے گی پانی بن جائے گا اسی لئے پانی کا کیمیکل فورمولہ ایچ ٹو او زمزم بھی ایچ ٹو لاہور کے کونے کا پانی بھی ایچ ٹو پھر ایک بائیٹ کے یہ کھڑے ہوگی کہہ یہ مت دیکھو کی کون آیا ہے یہ دیکھو کہاں سے آیا ہے تو حرم سے پانی آیا ہے اس پہ گنگا جمنا قربان جھیلم کی ندیاں قربان لیکن بیت اللہ شریف میں چاہے زمزم میں آب زمزم ہے وہ آیا وہ ہوتا نہیں کھیت سے مزدور آیا پانی اور گلو بار بیج دیا پلا دو پیرو مرشید کے ہاں سے کوئی آیا ہے استقبال بن لے ویلکم چینج ہو گئے تو یہ نماز بیجنگ ماسکو اور واشنگٹن سے نہیں آئی ہے میرے راج کی رات ہے خدا کی ذات ہے محب و محبوب کی ملاقات ہے تجلیوں کی برسات ہے میرے نبی کی ذات ہے ان کا پاکی ذاہات ہے اس میں طوفہ السلام ہے کیا نبی مرشدی دیرے دیرے یا نبی دکار کے بولو یا نبی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی پچاس وقتی نماز ففٹی ٹھانس اڈی اللہ نے دیا مصطفیٰ نے دیا اس کے بعد رحمت نے کیا کیا بوسا قلیم اللہ سے ملاقات ہوئی یا آپس میں اقباط ہوئی یا رسول اللہ کی تنا ذرا انہیں جواب دے دیئے بلا وجہ مجھے پریشان کر رہی کہ میں ڈیوٹی پر ہوں بیوٹی میں نہیں ہوں حضرت 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 موسیٰ قلیم اللہ لا نبی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسے بات کی بات میں بات ہوئی میرے مطلب کی بات ہوئی یا رسول اللہ پچاس کم کرائیے آپ کی امت پہ بوجھ ہے یہ ناخابل برداش بار بن جائے گا لوڈ کم کرا دیئے کچھ وزن کم کرا دیئے یعنی حضرت موسیٰ کا بھی یقیدہ ہے کہ فرض کو کم کرانے کا دم اگر کسی میں آئے تو وہ حبیب خدا میں آئے تو کیا موسیٰ قلیم اللہ پہ بھی فتوہ لگاؤ گے ہمیں ایک سنت پڑھا نہیں سکتے مصطفیٰ فرض گھٹوا سکتے یہ اقیدہ ہے موسیٰ قلیم اللہ اللہ کے اللہ کے رسول پہ بھی فتوہ لگاؤ گے کیسا پہچانا رسول کو رسول نے کیسا پہچانا حبیب کو قلیم نے موسیٰ امت تجلدیات موسیٰ 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 جانا 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 رہا ہے اب بھی علم غیب سے انکار کرو گے موسیٰ جانے والے حضرات توجہ دیں نماز کی فرضیت وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی تو مرضی مصطفیٰ کا نام شریعت میرے نبی کی طبیعہ پوری امت کے لئے شریعت نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اس سیدھے سادھے نورانی واقعے میں خراب کو خراب ہی دیکھے بولے اس واقعے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک کو غیب نہیں تھا کیوں بھائی کہ اگر رسول پاک کو علم غیب ہوتا تو وہ خدا سے کہتے اللہ پچاس کو سیدھے سیدھے پانچ کر دے اس لئے کہ تجھے پانچ ہی دینا ہے رسول کو علم غیب ہوتا تو پچاس کو پانچ کر آکے چلے آتے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ کتنی بار پلٹ آئیں گے میں کتنی بار پلٹ ہوں گا اس لئے پچاس سے پچاس پانچ پانچ سے چالیس چالیس سے پانچ پانچ سے تیس 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 سے پچیس پچیس سے بیس بیس سے پندرہ علم غیب ہوتا تو پچاس کا پانچ کر آکے چلے آتے نہیں تھا اس لئے دھیرے دھیرے گھٹا پتا ہی نہیں تھا کہاں تک گھٹے گا تو ایک سنی نے جب سنا کہا اگر اسی طرح تم سوچتے ہو اور تم سے بڑا کوئی بتتمیز بندہ ہوا تو تُس سے بھی پڑھ کے بولے گا اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں کہا کیوں کہا اگر اللہ کو علم غیب ہوتا تو جیسے ہی رسول پہنچے تھے پچاس کا پانچ دی دی تا اسے بھی نہیں پڑتا تھا کہ کتنی بار آم آئیں گے کتنی بار جائے تاب اس نے کہ دیرے دیرے گھٹانا اللہ کی حکمت اللہ کی حکمت کب بولا دیرے دیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے تا سننی بولا دیرے دیرے گھٹوانا نبی کی مسلحت ہے نبی کی مسلحت لگو یا میں ہوں اللہ کا بندہ پت کا بندہ اس لئے میں حکمت بھی بتاؤں گا اب میں ہوں نبی کا امت اس لئے دیرے دیرے گھٹوانے کی مسلحت بھی بتاؤں اللہ نے دیرے دیرے کیوں گھٹایا یہ بھی بتاؤں اور نبی نے تاکہ گنجائش ہی ختم ہو جائے اب میں جب یہاں سے جاؤں تو کسی کو بولنے کی گنجائش نہ ہو جتنی گنجائش ہے میں ہی بول گیا کیوں دیرے دیرے گھٹایا اللہ نے اور کیوں دیرے دیرے گھٹوایا نبی اللہ نے اب یہ سب سمجھنے کے لئے پہلے قلیم اللہ کی بارگاہ میں چلو مجھے ذرا دیرے سے یہ بتائیے آپ نے کیوں انٹریس لیا آپ نے کیوں دن چسپی سرکار آپ نے کیوں دن چسپی لیا اسرائیل کے لئے بنی اسرائیل کے لئے تو آنی رہی تھی رسول اپنی امت کے لئے پچاس لا وں ہیں ستی رہ اپنی امت کے لئے لا رہے تھے آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے کہا دو وجہ ہے تو نہیں جانتا کہ مجھے مدینے والے سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی امت سے بھی محبت ہے تو ایک فائدہ تو یہ تھا کہ امت کا بوجھ کم ہو جائے اور ایک میرا بھی فائدہ ہے میرا بھی میرا بھی فائدہ ہے پھر کہ اللہ کے کلیمہ آپ کا کیا فائدہ ہے اللہ سے تو جب اللہ کے خربوں میں جائیں گے نماز کو کم کرائیں گے تو پھر اللہ کو دیکھائیں گے مجھے بتانے آئیں گے میں اللہ کے نور کو ان کی کیا مجھے کا ہدا ہدم ہدا 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 جب نماز کو کم کرانے کے لیے اللہ کا حبیب اللہ کے قربے خاص میں ہوگا اور خدا کو دیکھے گا نماز کو کھٹوائے گا جب میرے پاس آئے گا تو چشم مصطفیٰ میں رب کی تجلیوں کو پھر کلیم دیکھے گا کیونکہ میں کلیم ہوں کلیم میں نے خدا کی ذات نہیں دیکھی یہ جو تور پہ دیکھا تھا یہ ذات کی تجلی نہیں تھی صفت کی تجلی صفت کی وہ بھی میں نے تور پہ ڈائریکٹ نہیں دیکھا صفت کی تجلی وہ بھی تور کے وسیلے سے تور کے وسیلے سے پہلے میں نے تور کے وسیلے سے دیکھا تھا اب نور کے وسیلے سے اللہ علم الغیب ہے اللہ علم الغیب شہدہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے پچاس کو پانچ کر دیا تو میرا کلیم ایک ہی بار دیکھے گا ایک ہی بار دیکھے گا پانچس سے تیس ہوا موسا پھر دیکھو تیس سے پچیس ہوا موسا پھر دیکھو پچیس سے بیس ہوا موسا پھر دیکھو بیس سے بیس سے پندلہ موسا پھر دیکھو پندلہ سے دس موسا پھر دیکھو رب نے دھیرے دھیرے اس لیے کٹایا تاکہ کلیم نبی کی آنکھوں میں خدا کے دیدار کو بار بار کرتے ہیں نبی نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوایا عیدو اللہ نے دھیرے دھیرے گھٹایا کلیم کی تشنگی یہ دید کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھنے کی توت ہے تو بار بار دیکھو اور بار بار تب ہی دیکھو کہ جب دھیرے دھیرے گھٹا ہوں تو یہ تو اللہ کی حکمتیں بھی رسول پاک نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوایا اے میرے غلموں اے شمع نبوت پروانوں اے زیرت پاک مصطفیٰ کے دیوانوں یہ جو براک آیا ہے یہ جو جبریل آئے ہیں یہ جو مجھے بستر سے اٹھایا ہے یہ جو براک پہ بیٹھایا ہے یہ جو صدرت المنتحر تک پہنچایا ہے یہ میری مجبوری نہیں ہے یہ میری ضرورت نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اظہار شان و شوقت آئے یہ تو اللہ نے میری شان و شوقت کو ظاہر کرنے کے لیے براک بھیجا جبریل کو بھیجا رف رف سدرہ یہ بیت المقدس یہ سے میری ضرورت نہیں ہے میں خدا تک جانے میں جبریل کا محتاج نہیں براک کا محتاج نہیں رف رف کا محتاج نہیں توجہ ہوں گا ایک بار مصطفیٰ جانے رحمت کو ایک بار خدا لے گیا سبحان اللہ دی اصرا پہ اب جہیلے یمی للمہچ دل حرام للمہچ دل اتا سبحان اللہ دی اصرا اے میرے امتیوں آتھ کھول کر کے دیکھ لو ایک بار مجھے خدا لے گیا نو بار میں خود جا رہا ہوں خود جا رہا ہوں بغیر براک کے جا رہا ہوں بغیر جبریل کے جا رہا ہوں ایک بار خدا لے گیا نماز کو کم کرانے کے لئے نو بار خود خود جا رہا ہوں یعنی خدا میں عدل لے جانے کی قدرت ہے تو دیکھ مجھ میں بھی جانے کی صلاحیت ہے میراج جب اللہ لے گیا تو بہت بڑا بہت طبیل وسیع و عیز تفصیل 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 ہے اس کی کیا کیا دیکھا کیا کیا دیکھا مکہ سے لا مکہ یہاں سے وہاں کہاں سے کہاں سیعر کیا سیعر کرائے سب کچھ دکھایا حقائق بتایا مغیبات سے پرسے اٹھ گئے غیوب کا علم حاصل ہوا سب کے لئے ایک لفظ بولتا ہوں یہ سب اللہ نے کیا تھا اپنی ذات سے قربت کے لئے جو بھی نعمتیں اللہ نے اتا کی ذاتِ کبریہ سے قربت تو ایک بار نبی گئے قربت کے لئے اللہ سے میراج کی رات رسول گئے قربت کے لئے سماسے فیضا سے بھلند ہوئے قربت کے لئے صدرت المنتحہ سے آگے گئے قربت کے لئے قوسائن یا اس سے بھی کم قربت کے لئے فتح داللہ کی بنزل سے گزرے قربت کے لئے سیر فرمایا قربت کے لئے سب کچھ دیکھا قربت کے لئے معرفت ملی قربت کے لئے حقیقت کھلی قربت کے لئے تو خدا لے گیا قربت کے لئے توجہ چاہوں گا اپنی قسمت دیکھ امتیوں اپنی قسمت دیکھو کہ نبی ایک بار قربت کے لئے گئے ایک بار قربت کے لئے اور نام نام بار جا رہے ہیں امت کے لئے امت کے لئے اور وہ عظیم الشان نماز کہاں ملی کس کو ملی دھرتی پر آئی تا دل کی کلی سب کی کھلی آئے رسول پاک سرمایہ وہ جہاں تو علماء کرام موجود ہیں ایک زمانہ ہو گیا پڑھے ہوئے پھر تعلقات رہنے ہدایہ میں ایک حدیث شریف ہے باپ قائم کیا نماز کا سا ہو جائے تو عطا کرنے کا کیا ایک باپ قائم کر کے وہ حدیث صاحبِ ہدایہ نے نقل کیا سلو کمار آئی تو مولی ہو سلو سلو نماز پڑھو کئی سے بڑھیں پیار سلو آپ کی طرح پڑھیں میری طرح کہاں پڑھ پائے گا میری طرح پڑھ پاتا تو میں کہتا سلو کمہ سلو سلو کمہ سلو سلو پڑھو کمہ سلو جیسے میں نے پڑھ رسول نے یہ کہای نہیں کہ میری طرح کمہ رہی تو مونی جیسے تیرے کو دکھتا ہے ویسا پڑھ پڑھتا ہوا دکھائی پڑھتا ہوں ہاں دکھائی پڑھتے ہیں تو جیسے دکھائی پڑھتا ہے ویسا پڑھ ہم رسول کی طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے ویسا ہم پڑھتے ہیں جیسے دکھائی پڑھتا ہے ویسا پڑھتے ہیں جیسے نظر آتا ہے پڑھتے ہیں رسول پاک میں کدھی کہا ہے نماز پڑھو جیسا کہ میں پڑھتا ہوا تجھے دکھائی دیتا ہوں جیسا دکھائی دیتا ہوں پڑھ کئیسا جیسا دکھائی دیتا ہوں میری طرح چکر میں مر پڑھنا میری طرح تو کیا پڑھائے گا میری طرح ہے نہیں تو میری طرح پڑھے گا کیا تو تو کیا کر بس جیسا دکھائی دیتا ہے کمارہ ہی تمہنی جیسا رویت ہوتی ہے جیسا دکھائی دیتا ہے جیسا بوشاہدہ ہوتا ہے جیسے آنکھوں میں نظر آتا ہے اس نظر کی طرح پر ہو گویا رسول کی طرح کوئی نہیں پڑھا ہے جیسا دکھائی دیتا ہے اس سے ہمارے چارے مسلح برہا مالکی، ہنبلی، شافعی، ہنفی سب حق پر کیونکہ رسول کی طرح کسی کو پڑھنا نہیں ہے سب کو دیکھنے کی طرح پڑھنا ہے تو ہنفی کو جیسا نظر آیا ہنفی نے پڑھا شافعی کو جیسا نظر آیا شافعی نے پڑھا مالکی کو جیسا نظر آیا مالکی نے پڑھا اب جو لو مقلدی نہیں آجالے کیسا پڑھتے ہوگے جس کو کچھ دیکھتے ہی نہیں سلو کمار آئی تو مونی اور سلی نماز پڑھو جیسا کہ میں پڑھتا ہوں جیسا نظر آتا ہے بیسا پڑھوں اب ہماری نماز کو رسول نے ہماری نظر پہ ڈال دیا اب پوری نماز ڈیپینڈ ہے ہماری نظر پہ یا رسول اللہ آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پہ کیوں ڈال دیا تو اس کو بھی اس دینے پڑھ کر رہے ہماری کی کہ رسول پڑھ نے نماز کو یہ نظر پہ ڈال دیا کہ جس کی نظر رسول پہ اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی جس کی نظر رسول پہ اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی اور جس کی نظر خراب ہوگی اس کی نماز بھی خراب اس کی زندگی بھی خراب اس کی موت بھی خراب سب چلے نماز پڑھنے کے لیے جب چلے تو سب چلے بھئی کائے کو کچھ لوگ لوگ جائیں آپ ذرا قول فرمائیں جب چلے تو سب پھلے نماز پڑھائیں بھئی پڑھوائیں بہلے بھی سوچا مسافر ہوں تو کیا ہوا جماعتی کر لیتا ہوں میرے برادر عزیز سیدی اول حق صاحب امامت کر رہے ہیں اور میں نے ان کے پیچھے نیت کی نیت کرتا ہوں میں تین راک نماز فرض وقت مغریب وعصد اللہ تعالیٰ کہ مو میرا طرف قابعہ چریف کہ پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر قاری خریم صاحب نے کہا حاشوی بیان آپ نے کیا کیسے نیت کر لیا میں نے کہا کیا یہ حضرت میرے بڑے بھائی نہیں کہاں ہیں امی جب سچ ہے تو آپ نماز میں بھی سچ نہیں بولنے دو گے ایک تو لوگ سچ بولنے ہی کم کر رہے ہیں اور تم نماز میں بھی روک رہے ہو یہ سید میں سید یہ عمر میں بڑے میں چھوٹا میرے بڑے بھائی ہیں اس نے مضائقہ کیا ہے کوئی محترمہ عدبن اور احترامن شوہر کے پیچھے کھلی ہو کر یہ نیت کریں نیت کرتی ہوں میں چار رکعت نماز فرض وقتِ عشاء وقتِ اللہ تعالیٰ کی موتِ میرا طرف کعبہ شریف کی پیچھے گڑو کے ابو کے اللہ ہوتا ہے ارے تُو نے نام تُو نہیں لے لیا ان کا حضور خامند ہے ہم نام لے کر دوسرے رشتہ داروں کو بکارتے ہیں خاوین ممتاز ہے ملفرید ہے تعظیمن تقریمن احترامن ہم عام انداز سے نہیں بکاریں گا ہم اپنے باپ کا نام لیں گے دادا کا نام لیں گے لیکن جب رسول پاک نے یہ کہی دیا ہے کہ عورتوں اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا سجدہ کریں ارے جب میرا شوہر اتنا ٹاپ پہ ہے تو میں اس کا نام نہیں لوں گی یہ نام نہ لیں املاں ظاہر کرے گا کہ باپ سے زیادہ احترام میرا شوہر کا والدائی سے بھی زیادہ احترام مجھے شوہر کا کرنا تو احترامن تازیمن شوہر کا احترام کرتی ہے ارے میں سوچ میں پڑ گیا یہ ناقص العقل عورتیں کم عقل عورتیں ہماری کم عقل مابہنیں ہماری مابہنیں ان کی جماعت کے مولویوں سے بہتر توجہ چاہوں گا ان کی جماعت کے بڑے بڑے مفسیروں مترجیموں سے بہتر ان کے مرد مولویوں سے ہماری مابہنیں بہتر اس لیے کہ یہ ناقص العقل ہو کر شوہر کی تازیم کرنا جان گئیں اور وہ بخاری تک پڑ گئے نبی کی تازیم نہ کر سکے تو یہ ہی کہا جائے گا حجمی میاں یہ نیت آپ کی صحیح نہیں ہے اچھا کر میرا سکا بڑا بھائی ہو میں پیچھے کوں پیچھے بولے بھائی کی میرا چاچا کھلا ہو میں کوں پیچھے چاچا کے میرا باپ کھلا ہو پیچھے اببا کے اللہ اکبر چاہ ارے کسی بات کرتے ہو امام کو بڑا بھائی نہیں کر سکتے اب میں تم نماز پڑھتے ہو کچھ سیکھتے نہیں کلاس میں جاتے ہو لیسن لیتے نہیں نماز پڑھتے ہو اثر آتا نہیں اب میں نماز نے تو فیصلہ کر دیا نماز گریٹسٹ عبادت ہے بیسٹ وے آف ورشپ ہے افضلل عبادت ہے عبادتوں میں سپریم کورٹ ہے اس سے بھلی کوئی عبادت ہی نہیں اور سب سے بھلی عبادت کا فیصلہ یہ ہے کہ امام کو بڑا بھائی نہیں کر سکتے اب سگا بڑا بھائی ہو اور تب بھی ریل بیردر ہے کبھی اسلامی بھائی ہے کبھی نیچے چکتے بڑا بھائی کہو پیچھے اسی بھائی کیا بولا بولے گا چاہے فجیر کا امام ہو چاہے زوہر کا اثر کا ہو یا مغرب کا کیا کہنا ہو چاہے تین رکھا تو چاہے دو چاہے چار کہو پیچھے اسی امام کے تو امام کو بڑا بھائی سب لوگ سمجھ رہے ہو جو اجالے میں ہو جو اندھیرے میں ہو ہمارا معاملہ یہی چاہیے ہم تو وہی وقت پسند کرتے ہیں جس میں تھوڑا اجالہ ہو تھوڑا اندھیرہ ہو وہ تشریف لائے سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے تو امام کو بڑا بھائی یہ فجر کا جو رکتی امام یہ مغرب کا تین رکتی امام یہ باقی وقتوں کا چار رکتی امام جب اسے بڑا بھائی نہیں کر سکتے تو اسے بھی بڑا بھائی نہیں کر سکتے جو سارے اماموں کا امام جو نبیوں کا امام جو رسولوں کا امام امام اللہ صلی اللہ سلام اللہ 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 صلی اللہ بہت مانداری تے امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش زور سے بولو نہیں ہے امام کو بڑا بھائی کہنے کی گنجائش اے ارے بھئیہ میں جتنی گنجائش بیان کر دوں گا تاکہ میرے جانے کے بعد کسی کو بولنے کی گنجائش نہ ہو ہمیشہ تو کسی ایک ملک میں رہ نہیں پاتا جہاں پائدہ ہوا وہاں ہی تو رہ نہیں پاتا اور کہاں رہ پاؤں گا اب ایک ہی ملک کا انتظار ہے وہ جو تین گز کا سیار ہوتا دو گز زمین میں ملی ہے وہی میرا اس پرمننٹ کنٹری ہے ہم سبر کر رہے ہیں اور قبر انتظار کر رہے ہیں حضرات ارے ایک بات بتاؤں میں راول کنلی میں آیا آتے ہی میں نے عصر کی نماز پڑھ لیا آتے ہی جماعت میں جنیک ہوا پڑھ لیا اب نماز پڑھ کے میں باہر کھڑا ہوں یہ نہیں پڑھے ہوئے تھے نماز چار ماہ چاہدمی ان کے ساتھ تھے محسین نبوجہ کی بیاشمی میاں آپ پڑھ چکے میں نے کہاں میں ہوں میں تو پڑھ چکا ہوں اور انوار القرآن کے باہر کھڑا ہوں اچھا تمہیں جماعت سانی کر لے تمہیں لے جائیے آپ جماعت سانی کر لیجیے اب یہ جماعت کرنے لگے اب میرے ان سے برادرہ نا تعلقات کی شہرت پورے محلے میں تھی ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ آپ کے برادرے بزرگوانز یا اولحق صاحب کہا ہے میں نے کہا بڑے بھائیہ اندر جا کے دیکھ لو امامت کر رہے ہیں امامت کرنے والے کو بڑا بھائیہ کہا گی نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ گنجائش نہیں نکلی اب اگر میرا بڑا بھائی امامت کر رہا ہوں اور میں جماعت کے باہر ہوں جماعت کے اندر ہوں تو تو نہیں کہہ سکتا جماعت کے اندر ہوں تو کہنا پھولے گا پیچھے اس امام کے لیکن جماعت کے باہر ہوں کھالاؤ کے پان کھا رہا ہوں چونہ لگا کے چھاٹ رہا ہوں کسی سے چائے بنوارا ہوں اب پوچھا بڑے بھائی آپ کے کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا جماعت کے باہر ہو کہنے والا اقتداء کے باہر ہو کہنے والا پیروی کے باہر ہو کہنے والا ان کے اقتداء کے باہر ہو تو میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے تو نبی کی جماعت کے باہر ہو نبی کی اختیدہ کے باہر ہو نبی کی پیریوی کے باہر ہو نبی کے اتبا کے باہر ہو اب اگر کسی نے یہاں کہا وہ بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے ہم مسکرہ کے گزر جائیں گے جماعت کے باہر ہے پیریوی کے باہر ہے اتبا کے باہر ہے اور جب وہ نبی کی جماعت کے باہر ہو گیا ہم کون ہوتے ہیں اندر کرنے والے اللہ حب葬 سیدھا مولانا محمد و بارک و سلیم کمان تو حب و توضع بین تو سرلی سیدھی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے ایک بات بتاؤ یہ امام کو بڑا بھائی کب تک نہیں کہہ سکتے کتنی مدت تک کتنے وقت تک نہیں کہہ سکتے ایک واقعہ اپنا بتاؤ میں اور شیخ الاسلام میرے بڑے بھائی علمہ مدینی میاں صاحب شفیل جیلانی اور میں دونوں ساتھ میں تھے میرا بھانجا بھی تھا فید جہانگیر اشار اب انہوں نے کہا دیکھو یہاں پہ پانچ منٹ گاڑی رکھے یہ ٹیرین ہے اسٹیشن ہے پانچ منٹ چلو میں دو رکھت اسر ہے کسر ہے پڑھ لیتے ہیں اب وہ چلتی گاڑی پہ نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے پڑھ لیا مجبوری ہے پڑھ لیا لیکن جب پڑھ سکتے ہیں چھائری زمین پہ تو کائکو چلتی پہ بھائی رہا کہا چلو بابا جیسا کہو شیخ الاسلام ہو انہوں نے کہا اللہ اکبر پیچھے سیمام کہا اللہ اکبر میں نے بھی کہا پیچھے سیمام اب وہ اس مینن سے پڑھ لے لگے سنائی تو کچھ پڑھ نہیں رہا تھا بات ہی دیر کے بعد انہوں نے رکو کیا پھر کھڑے ہوئے سجدے میں کہے پھر کھڑے ہوگے پھر ٹائم لگ رہا ہے اب میرا دن کہ جان تو باہر ہے سامان اندر ٹرین گئی مال گیا اب بڑے اتمنان سنے دوسری پوری کی مجھے لگی کہ اتحیات بہت لمبی ہو گئی درودِ براہیمی بھی لمبا لگ رہا اب میں سوچا چار وار منٹ تو ہوئی گیا ہے اگر جلدی سے سلام نہیں پہلا تو ٹرین گئی اتفاظ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے کہا بھائی جان اندر دعا کر لیں گے جلدی کیجئے بھائی جان داخل ہوئے تھے تو پیچھے اس امام کے اور جائے سلام پھیرا وہ کہا بڑے بھائی اندر چلو تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر امام نے امامت سے سلام پھیر دیا ہو جب تک جمعہ چل لئی ہے امامت چل لئی ہے تم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے لیکن جائے سے ہی وہ سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ بڑا بھائی کہہ سکتے اب بیٹا ہے تو اببہ کہہ سکتا بڑا بھائی کہہ سکتے جیسا کہ میں نے تب کہا جب انہوں نے پلیٹ فارم پہ سلام پھیر دیا تو اگر امام تین منٹ امامت کرے تو تین منٹ کسی کا بڑا بھائی نہیں تیس منٹ کرے تو تیس منٹ کسی کا بلا بھائی نہیں اگر ایک گھنٹہ امامت کرے تو ایک گھنٹہ کسی کا بلا بھائی نہیں اگر رات بھار امامت کرے تو رات بھار کسی کا بلا بھائی نہیں تو یا رسول اللہ ہماری امامت کبھی پانچ منٹ کی ہوتی ہے کبھی دس منٹ کی ہوتی ہے کبھی پندرہ منٹ کی ہوتی ہے کبھی گھنٹہ اور دے گھنٹے کی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں کوئی بلا بھائی نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ آپ کی امامت کتنی دیر کے لیے ہے اسلام کہتا ہے یہ تو قیامت تک کے لیے امام ہے قیامت تک کسی کے بلے بھائی نہیں اب بیک صاحب کہنے لگے یہ دیکھو بھئیہ نماز پڑھو ضرور پڑھو لیکن غیر اللہ کے خیال نہ آئے اور اتنے بدزاوخ ہیں کہ گدھا خیال آئے چلے گا بائل کا خیال آئے بچ گئے یہاں تک کی پرائیویٹ بیڈروم کا بھی خیال آئے چاہے وہ بھی چلے گا اللہ کے رسول کا خیال نہ آئے ابے وہ کونسی نماز ہے جس میں رسول کا خیال نہ آئے غیر اللہ سے بچ کے پڑھ میں نے کہا دیکھ ڈائلاغ مارنا کہیں اور یہ پریٹیکل کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی ڈیولپڈ آئے انٹرنیٹ کی بات کر ہول ورڈ کمپٹورائزڈ کم آن گیم می پریٹیکل دوی رکعت پڑھ کے بتا غیر اللہ کا خیال نہ آئے دوی رکعت پڑھ کے دیکھا دے آہ 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 زور زور سے پڑھ اور غیر اللہ کا خیال نہ آئے بجائی سے کلاغ نیت کی میں نے چاہز آکات نماز فرض وقت دیا سے میں نے کہا سنت نہیں پڑھے گا کیوں عقیدہ ایسے ملک سے لاتا ہے جہاں لوگ سنت نہیں پڑھتے ارے لینا ہی ہے مذہب تو داتا لاہوری سے لے یہ صرف سنت پڑھتے ہی نہیں تھے سنت کے سانچے میں ڈھال دیا کرتے تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے نیت کی میں نے چاہز آکات نماز ظلنت رسول اللہ کی میں کہتے ہیں رسول اللہ بولا خیال نہیں آئے گا بلے حجمی میاں نیت نماز کے باہر ہے ہم نے کہا نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے وہ نیت باہر ہے بگا یار بات تو موٹی بول گیا بات تو صحیح ہے واقعی نیت جو ہے وہ نماز سے باہر ہے آجا میں نے کہا تو اندر چل اب جب نیت اس نے کی میرے نیت کی میں نے چار رکعت نماز بھر وہ نیت ہو گئی چل اندر وہ سے کہا اعوذ باللہ من الشیطانی رجی میں اٹھائر یہ شیطان غیر اللہ ہے کی نہیں کہا اس سے کوئی نقصان نہیں میں نے کہا تیرہ نقصان نہیں ہوگا اسلام کا تو اسی سے نقصان ہوا ہے اچھا پھر کا فاتحہ پڑھنا ہم نے کہا پڑھنا ہے گھر میں کیوں نہیں پڑھتا داتا کیا جاتا نہیں پڑھتا دولا گجراتی کیا نہیں پڑھتا کبھی نصیب سے خواجہ جویری کیا جائے تو نہیں پڑھتا آرے اتا تیز ہے کہ بابا فرید کیا بھی نہیں پڑھتا اچھا تو یہی پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن 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 الرحیم اللہ کیا میں دینیہ گا نے ابودوہیہ گا سوئین ایدن سرات المستقیم سرات اللہ زینہ رمدہ علیم غیر انہوں نے کہا لکھیا اے دینا سرات المستقیم جب تو کہے گا تو اے اللہ بے سیدھے راستے پر چلا اور سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں آگے ہی ہے سرات اللہ زینہ نمتہ علیہم سرات مستقیم جس پر انام ہے قرآن میں یہ ہے کہ جس پر انام ہے وہی سرات مستقیم ہے اور انام ہے اللہ کا انام نبی پر ہے اللہ کا انام صدیق پر ہے اللہ کا انام شہید پر ہے اللہ کا انام ولی پر ہے تو جس پر انام وہ سرات مستقیم تو نبی جین سرات مستقیم سرات مستقیم شہدہ سرات مستقیم سالحین سرات مستقیم اور جب یہی ہیں سرات مستقیم تو چلنا ہے نبی جین کی طرف چلنا ہے صدیتین کی طرح چلنا ہے شہدہ و صالحین کی طرح تو جب اہدنا سرات المستقیم تو کہے گا تو نبی جی نہیں یاد آئیں گے کی نہیں صدیتین یاد آئیں گے کی نہیں شہدہ یاد آئیں گے کی نہیں صالحین یاد آئیں گے نہیں تو بولتا ہم لوگ اتنی ڈیپلی نماز نہیں پڑھتا اور غیر المغدوب علیہم والا دعا لین جب کہے گا تو تجھے اپنے باپ دانا یاد رہی آئیں گے اللہ 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 اچھا چل تفسیر میں نہیں جائے گا ڈیپ میں نہیں جائے گا گہرائی میں نہیں جائے گا سمندر کے اوپر ہی اوپر تہریے گا نیچے نہیں جائے گا کوئی بات دی سورہ ملا پریٹیکل ہے سورہ ملا سوٹی 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 قلو اللہ 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 سمندر یعنی دولمی یعنی دولمی کل لوگ کو کون آگا وہ رہے گا ٹھائر جب تو کل ہو اللہ پڑھے گا تو کل پہ غور کرے گا کی نہیں کل اللہ نے کس سے کہا کل میرے گا یہ کل کل ہے یہ کل گیا تو کل گیا تیرا بھید کھل گیا سمندر 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 کل کرسی پڑھ لیا آیت خیال آئے گا ورفانہ لکر تو کس کا خیال آئے گا ومارس اللہ کا یا رحمت اللہ العالمین تو کس کا خیال آئے گا تجاکم برحان من ربکم تو کس کا خیال آئے گا تجاکم من اللہ حضورم و کتاب مبین تو کس کا خیال آئے گا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِ نَجْبَاسَ فِهِمْ رَسُولَ مِنْ لَنْ فُسْحِمْ تو کس کا خیال آئے گا وَدْ دُحَا وَالْلَيْ لِذَا سَجَا مَا وَدْ دَاكَا رَبُّكَا وَمَا قَلَى وَالْآخِرَةُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَالْآخِرَةُ وَخَيْرُ اللَّهُ تو کس کا خیال آئے گا یا ایوہَ لْمُزًESCO سنے گا تو کس کا خیال آئے گا یا ایوہَ لْمُدْ جَسِن سنے گا تو کس کا خیال آئے گا یا sim سنے گا تو کس کا خیال آئے گا اور اگر تمہیں ان تمام آئچوں کو پڑھنا چھوڑ دیا تو نماز میں پڑھنے کو کیا ملے گا اور اگر تمہیں آجتر کرسی کو بنیاد بنا کر پہلی رکست میں تنیپٹ بھی گیا دوسری میں بھی کام چلا لیا تب بھی نہیں بچے گا ہمیں آیتے تو تُو نے چھانٹ لی جس میں نبی کا ذکر ہو وہ آیت نہیں پڑھی بچتے بچاتے دھورا کا تو پوری کر لی اتحیات میں پھر بس گیا اتحیاتو للہ والسلوات والتیبات اسلام علیکہ ایوہا نبی تیرے باپ کو بھی سلام بیجنا ملے گا اس اس اسلام علیکہ اپونی ایوہا نبی ان پر سلام نہیں کی دور ہے تم پر سلام جو سامنے ہیں اسلام علیکہ سلام بھی بھیجو علیکہ کہہ کر مخاطب کرو ایوہا نبی کہہ کر پکارو یہ تین کام کے لیے اگر تیرا دل لازی نہیں تو نماز کے لائق نہیں تو نماز کے لائق وہی ہے جو نبی پہ سلام بھیجے نبی کو مخاطب کرے نبی کو ندا کرے ندا شرک مخاطب کفر سلام بیدات تو تو پڑھتا گائے گو اللہ علم الغائب اس کا معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بند ہے جسے ان اتنی عاشق رسول ہیں اتنی عاشق رسول ہیں اور عاشق رسول تو عاشق رسول اور عالی رسول کے اتنی عاشق ہیں چلتے پھرتے سلام گھر میں سلام باہر سلام مسجد میں سلام حرم میں سلام مکہ میں سلام مدینے میں سلام ہندو میں سلام پاک میں سلام سندھ میں سلام کشمیر میں سلام ہر جگہ سلام مگر میرے بندوں میں کچھ بندیاں ہی سے ہیں جو سلام کا نام سنیں گے تو مو بھی گڑ جائے گا نبی کو پکارنے کی بات ہوگی تو جھگرافی اب چینج ہو جائے گا جو سبان مو میں ہونی چاہیے مر کے باہر آ جائے گی بھولا بات اللہ تعالیٰ کی قدرت جب ایک دکھ جائے تو امیشہ یاد رکھو چہرے کا جگرافیہ بگڑ جاتا ہے تو سلام نہیں پڑھے گا میرے نبی کو مخدم نہیں کرے گا میرے نبی کو پکارے گا نہیں ٹھیک اپنے داریل علم سے مت پکاری ہو اپنے گھر سے نہ سلام پڑھنا اپنی دکار میں مت پڑھنا لیکن سن جب تو اپنے گھر میں سلام نہیں پڑھے گا نا تو تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کے میں اپنے گھر میں لاؤں گا فجر میں سلام پڑھواؤں گا وضو کرواؤں گا دوئی رکعت پڑھواؤں گا عدب سے بھی اٹھاؤں گا بائٹ عدب سے تابع کی طرف مو کر کے دل کی طرف دھیان دے کے بل السلام علیکہ یوالنبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بھیگ میرے نبی پہ رحمت بھیگ میرے نبی پہ میری برکات کار سلام میرے نبی کو تو یہ بھی فجر میں یہ بھی سلام پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں زہر میں یہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں مگر قسمت کا فرق دیکھو ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں یہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے لیکن اس سے بچانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کلمہ پڑھنے میں بلال حبشی کو تکلیف نہیں ہوئی مگر بچانے میں تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ گرم ریت پر اپنی پیٹ کو جھلسانا پڑا ہے کلمہ پڑھنے میں سیدو شہدہ عبیر حمضہ کو تکلیف نہیں ہوئی مگر اس سے بچانے میں چھاتی کو کٹھوا کر کلیجے کو نکلوا کر دانتوں سے چپوانا پڑا ہے اسی لئے کہتا ہوں نماز پڑھنا اتنا افضان ہے کہ عبداللہ ابن عبی کو بھی آتا تھا مگر بچانا صدیت اکبر کو آتا تھا نماز پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا مولا علی کو آتا نماز پڑھنا تو یزینیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام حسین کو آتا تھا نماز پڑھنا تو مامون کو بھی معلوم تھا مگر بچانا امام احمد بن حمل کو آتا تھا علیہ نماز پڑھنا تو اکبر کو بھی آتا تھا مگر بچانا مجدی دل پہ ثانی امام ربانی کو آتا تھا علیہ نماز پڑھنا تو انہیں بھی آتا ہے لیکن بچانا اہل سنت کو آتا ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی خلاب ہے خلاب ہے رسول کے خلاب ہے خلابی یا رسول میں موت بھی قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندہ بھی حضور ہے عاضی ملت زندہ بات حضراتِ گرامی ایک لمحے کے لئے اور توجہ چاہوں گا تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالی نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور قائم کرنے کے لئے پڑھنا بھی ضروری بچانا بھی تو اب ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کی نماز ہوتی کب ہے توجہ نماز ہوتی کب ہے اور یہ بھی جانے ضروری ہے نماز بچتی کب ہے اگر ہمیں پس اجل جائے کہ نماز ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے تو ایسے ہی کیا کریں گے ایسے بچتی ہے ایسے بچتی ہے ایسے ہی بچاتے رہیں گے تو آؤ پیت کھول لوں راز فاش کر دوں ان دا بینیفیٹ آف مسلم سوسائٹی سیکرٹ کو اوپن کر دوں لے میں بتائی دیتا ہوں کہ نماز کب ہوتی ہے اور آج یہ بھی کھول دیتا ہوں باقی بات ہیں باقی جلسوں میں کھلیں گے آج تو یہ کھل جائے کہ نماز کب ہوتی ہے اور کب بچتی ہے توجہ چاہوں گا جب چہرہ کعبت اللہ کی طرف ہو مو چہرہ کعبت اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے کیسے پڑھتے ہو چہرہ کعبت اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تو نماز بچتی ہے بچتی ہے ہم اپنے ربی کے دیوانے ہم حیدر علی کے دیوانے ہم میرے علی کے دیوانے ہم تاتا علی کے دیوانے ہم اپنے شاہ جی کے دیوانے وقیم و سلا قائم کرو ایسے پڑھو کہ ہوتی رہے ویسا کرو کہ بچتی رہے اور جب ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی بچتی رہے گی بچتی رہے گی تو قائم جائے گی اور جب قائم ہو جائے گی تو واقعی مستلات پر رہے ویسا کرو کہ بچتی رہے